دوستوں دنیا کے پاورفول دیشوں کی جب بات کی جاتی ہے تو رشیا کنام ان میں سب سے اوپر کے دیشوں میں ہی آتا ہے آج ہم آپ کو رشیا کے خطرناک ہتیاروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اڈوانس ٹیکنولوجی سے لائس ہے اور دشمن سناؤں پر گہر بن کر برج جاتے ہیں ہوا سے لے کر زمین اور سمندر تک آج آپ کو رشین پاور کے کچھ نمونیز ویڈیو میں ملنے والے ہیں جنہیں دیکھ کر اب یود کی کلپنا بھی رشیا کے ساتھ نہیں سوچیں گے تو پھر دیر کس بات کی ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا مال کے ویڈیو کو ایروپلین کی جیسی باڈی شیب رکھنے والا یہ رشین آرمی کا ملٹری ویکل ایرشپ نہیں ہے ایک پانی میں چلنے والی بورڈ ہے لیکن اسے دیکھ کر کوئی پانی میں بھی اسے بورڈ نہیں کہے گا اس کا سائز کسی بھی ایروپلین سے یا کسی بھی ناؤ سے بہت زیادہ بڑا ہے اور سمندر میں نیوکلئر ویپن لے جانے کے لیے کارگو ملٹری ٹانسپورٹیشن کے لیے یا پھر مسائل لانچنگ کے کریئر کی اتھر اس کا یوز کیا جاتا ہے پانی پہ اس کی رفتار بہت زیادہ تیز رہتی ہے اتنی دیش کے سمندر میں لگے ہوئے رڈار بھی کئی بار اسے نوٹیس نہیں کر پا تھے یہ تین سو مل پرتی گھنٹے گھنٹے رفتار سے سمندر کی لیئر پر چلتی ہے ایک ایروپلین کی طرح اس کی ونگ ہے اور یہ اپنی ونگ کو فیلا کر ہی سمندر میں تیزی سے بھاگتی جاتی ہے لیکن اس کی باڈی سمندری سطح سے تیس فٹ اوپر رہتی ہے اور آپ اس میں بیٹھ کر ایک فلائنگ بورڈ کی طرح بھی سیئر کر سکتے ہیں اور رشیا نے صرف اسے ایک اکیلے کو ہی بنایا ہے اپنی سمندری طاقت کو بڑھانے کے لیے یہ اٹیک ہیلیکاپٹر ہے جسے رشن آرمی دوارہ سن 2006 میں بنایا گیا تھا اور اس کا پانچوہ اپڈیٹ ورزن بنایا جا چکا ہے اس کا نام MIL-MI-NM28 Night Hunter ہے اسے ہوا میں اڑنے والا آپ ایک لڑا کو ٹینک بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں فائرنگ کے لیے کئی سارے ایڈوانز بریل لگائے گئے ہیں یہ روکٹ فائرنگ بھی کرتا ہے میرسائل بھی ڈالتا ہے اور گولیوں کی برسات بھی کرتا ہے اس کا پرائیمری ویپن تیس میلی میٹر کا آٹو کینن ہے جو صرف ایک منٹ میں 800 راؤنڈ فائر کرنے کی کیپلیٹی رکھتا ہے وہ بھی 5000 ایفیکٹیو رینج تک اس ایڈوانچ چوپر میں ٹو بھی یہ روکٹ پیٹ لگا ہوا ہے جس کے اکیرے پیٹ میں 20 ایس سے روکٹ کو رکھنے کا سپیس ہے انٹی جیمک ٹیکنولوجی ایڈوانس ویپن سسٹم کے ساتھ اس کے نیو اپڈیٹڈ ورزن کے سپیڈ 370 مائل پر آور کی ہے اور 360 دگری ریڈار کے ساتھ یہ بہت گھادک فلائنگ فائرٹر چوپر ہے نمبر ساتھ نائٹ ہنٹر ایڈوانس اور ٹیکٹک ہیلیکاپٹر ہے لیکن کے فیفٹی ٹو ایلیگیٹر سپیڈ کے ساتھ ہیوی لوڈ کو اٹھانے کی کیپلیٹی اپنے ساتھ رکھتا ہے اس میں نائٹ ہنٹر کی طرح 30 ملی میٹر کا آٹو کینن لگا ہوا ہے لیکن یہ نائٹ ہنٹر سے زیادہ راؤنڈ لے سکتا ہے یہ اپنے ساتھ نائٹ ہنٹر سے زیادہ راؤکٹ لوڈ کرنے کی شمتہ رکھتا ہے یو ایس کے اپاچے ہیلیکاپٹر کے جیسا 80 ملی میٹر والا انگوائیڈڈ راؤکٹ چھوڑنے کی اس میں طاقت ہے اس کے ساتھ ٹینکر پر مسائلیں بھی داگی جا سکتی ہیں یہ بلکہ ٹینکر کو اڑا دینے والے مسائلوں کی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے اور تیزی سے ٹینک پر حملہ کرنے کے بعد رشیا کا ایر اٹیک تو آپ نے دونوں ہیلیکاپٹر کے ساتھ دیکھ لیا ہے اب رشن آرمی کا ایر ڈیفنس بھی دیکھ لیجئے جو امریکہ کے F-22 اور F-35 جیسے ایرکرافٹ کو اڑانے میں سکشم ہے یہ ٹرک دو طرح کے ویلینٹ میں بنائے گئے ہیں جس میں شورٹ رینج اور لانگ رینج والے ٹرک شامل ہیں یہ ٹرکوں کو بیچ میدان میں لے جا کر آپ ان کے ریڈار کے ذریعے ہوا میں اڑتے ہوئے اور گولیاں برساتے ہوئے ایرکرافٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں اس میں مشین گن بھی لگی ہوئی ہے اور یہ بڑی بڑی مسائل ہے اپنے کریر سے لانچ کرنے کی طاقت رکھتا ہے ان کا ریڈار ہوا میں موجود لانگ رینج تک ایرکرافٹ کو تاگٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس ایر ڈیفنس کے ساتھ رشیا آرمی اپنی آسمانی طاقت کو اور بھی زیادہ مزدود بنائے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ایڈوانس ٹیکنولوجی سے بنے ہوئے راکٹ بیریر کے ساتھ تیار کیا گیا ہے یہ سمودھری یودھپود ہے اس کے پاس اپنے اوپر ہیلیکوپٹر سکو لینڈنگ دینے کے لیے کیریر ہے ایک ساتھ بڑی بڑی بیس مسائلوں کو داگنے کی طاقت ہے سمودھر میں امریکی یودھپود اور فائٹر جیٹ کو اپنی رڈار میں لینے کی طاقت یہ رکھتا ہے اور کئی سارے چھپے ہوئے ہاتھیار بھی اس میں اٹیچ کیے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے فائٹر بورڈ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ اپنے ایک ہی راکٹ لانچ میں انشپوں کو یا فائٹر بورڈوں کو اڑا سکتا ہے انٹی ایک راڈ مسائل سسٹم اور ایڈوانس ویپن ٹیکنولوجی کا یوزز میں ویپن اٹیچمنٹ کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے اور دیفرینٹ طرح کے سمودھر میں ماننے والے ہتھیار اس کے اندر لگائے گئے ہیں اور اپنے اوپر یہ ہزاروں کلوگرام اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے نمبر چار تی فورٹین آر ماتا سوپر ٹینک یوکے ملٹری ڈیفینس کے ریپورٹ کے مطابق رشیہ کا ہی ٹینک فلحال کے موجود سبھی ٹینک میں سب سے زیادہ ریوالویشنری ٹینک مانا گیا ہے اور یہ کئی سارے سیریس ایڈوانس ٹیکنولوجی سے لائیس ہے اور آٹومیٹڈ ہے یہ ٹینک بینا کسی ڈرائیور کے یا بینا کسی سولجر کے اس کے اندر نہ ہونے کے باوجود بھی چلایا جا سکتا ہے یہ پوری طرح سے ریموٹ کنٹول پر ڈرائیونگ پروائیٹ کر سکتا ہے ٹین پیسنجر کے بیٹھنے کی اور اسے چلانے کی بھی جگہ اس کے اندر ہے اور فائٹر جیٹ سیلپ ڈسکورٹیک ایڈوان ٹیکٹیکل فیچر بھی اس میں دیئے گئے ہیں یعنی کی فائٹر جیٹ بھی اس سے نشانہ بنائیں گے تو یہ خود ان سے بستا ہوا نکل جائے گا اس طرح کا ٹینک ابھی تک نہیں بنایا گیا جو پوری طرح سے انمنٹ فیچر بھی پروائیٹ کرتا ہے اس کا کینن نیرو سیو کا ہے اور 154 انٹو ٹین سائز کی وجہ سے یہ اپنے اندر ایک ہی بار میں سیکڑوں کی طرح میں ہاتھ ہیار رکھ سکتا ہے مسائل گائیڈر ٹیکنولوجی کے ساتھ اس کے دورہ چلائی جانے والے مسائل اپنے ٹارگٹ پر جانے میں ذرا بھی نہیں چکتی ہے اسی لیے اسے سوپر ٹینک کا نام دیا گیا ہے نمبر تین ڈیزل سممارینز بلسٹنگ میسائل سممارینز گائیڈر میسائل سممارینز نوکلیر پاورڈ اٹیک سممارینز تو دنیا کے کئی ساہ دیشوں کے پاس موجود ہیں لیکن رشیہ کے پاس باوجود یہ ڈیزل الیکٹک اٹیکنگ سممارین ان سب سے کافی زیادہ کوائٹر ہے پانی کے اوپری اور نچلی ستے میں رشیہ جل سینہ کو کافی زیادہ پاورفول بناتی ہے اور یہ بہت فاسٹ ہے اور کئی سارے میرشائل اور اٹیکنگ ویپن اس میں لگے ہوئے ہیں جس طرح سے بڑی سارے بیل مچلی سممدری ستہ پر آتی ہے سانس لیتی ہے یہ سممارین بھی کچھ گھنٹوں میں سممدری ستہ کے اوپر آ کر ہوا چھوڑتی ہے اور یہ نوکلیر اٹیکنگ سممارین کے مقابلے کم ایکسپینسیو ہے ویسے نوکلیر اٹیکنگ سممارین تو صرف یونائیٹر سٹیٹ کے پاس ہی ہے لیکن رشیہ کی یہ ڈیزر اٹیکنگ سممارین بھی یونائیٹر سٹیٹ کی نوکلیر سممارین سے کم نہیں ہے نمبر دو سوالنس ایریا میں انیسیسری ایکٹیویٹی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے الیکٹرونک پیٹ فارم بھارا ٹرک بنایا گیا ہے یہ ڈرائی بیس الیکٹرونک واپس سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہے جو دشمنوں کی کم ملکیشن کو ڈیسٹراب کرنے کے لیے ان کی انٹیلیجنس کو جاتی ہوئی جانکاریوں کو پوری طرح سے روک دینے کا کام کرتا ہے یعنی کہ یہ ٹرک پوری طرح سے ایک جیمٹ رہت ہے رشیہ دوارہ اپنے دشمنوں کی کم ملکیشن کو پوری طرح سے ڈیسٹراب کرنے کے لیے اور ان کی بوائز کو other type کم ملکیشن کو اپنے لینڈ پر پوری طرح سے روک دینے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے ہیڈ پر لگا ہوا ہے یہ لیکٹرک ٹوٹیٹنگ پلیٹ فارم لانگ ریج رڈا پیچر اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ہر طرح کی نیسیساری جیمنگ کرتا ہے نمبر ایک کولیٹ سیاہ ایس وی ہڈزر سیر پاپلہ ہڈزر کے ساتھ ایک ہزار پچاس میلی میٹر کے جتنا سائز والا یہ رشن لڑا کو ٹینک ہے جس میں موش ایڈوانس ٹارگٹ اچیف سسٹم لگایا گیا ہے اور یہ تیتہالیس مایل دور تک اپنے ٹارگٹ کو سادھنے کی طاقت رکھتا ہے جہاں امریکہ کے دو لڑا کو ٹینک اٹھارے مایل اور چوبیس میل تک ٹارگٹ اچیف ان کی طاقت رکھتے ہیں یہ ان سے لگوہ دو گونی طاقت زیادہ رکھتا ہے سولجر کو ڈیفرینٹ دینے کے ساتھ ساتھ اس کے اٹسٹرکچر میں مضبوب میٹرلک ایکوپمنٹ میسیو ٹیکنولوجی کے ساتھ لگایا گیا ہے اور یہ آٹومیٹک ٹرننگ لے سکتا ہے جہاں امریکہ ٹینک آٹھ مایل پر آور کے سپیڈ سے پروائیٹ کرتے ہیں یہ اس کے مقابلے بیس مایل پر آور کے سپیڈ تیزی کے ساتھ راکٹ اور گولیاں برسانے کی طاقت رکھتا ہے تو دوستوں دیکھ لیا نا آپ نے رشیا کا ملٹری پاور کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے دیش میں بھی اس طرح کے ہتھیاروں ڈیفینس کے لیے اور اٹیک کے لیے ذرا کمنٹ میں ان ہتھیاروں کے نام لکھ دیجئے اور ویڈیو میں آپ کو سب سے زیادہ پرسن آیا ہے اور آپ انہیں اپنے دیش میں دیکھنا چاہتے ہیں ایسے ہتھیاروں کے نام بھی لکھ دیجئے ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دوا دیجئے دوستوں دھنیواد دوستوں دھنیواد